ہمارے ایک بھائیں ہیں محمد عاصف جن کا تعلق جو ہے وہ پشاور سے ہے انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے ان کا جی چاہے تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے غسل کر کے ان کو ہم بستری کرنی چاہیے یا اسی حالت کے اندر ان کو دوبارہ سے ہم بستری کر لینا اس کا شریح حکم کیا ہے دیکھیں جی بھائی عاصف بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر پاکیز کی جو ہے نا کہ طہارت جو ہے نا وہ ایمان کا جزء کا اقرار دیا گیا ہے جو نظافت ہے صفائی جو ہے نا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے اس کو آدھا حصہ کہا گیا ہے لہٰذا اگر ایک شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے اور یعنی اس کے بعد جب فراغت ہو جاتی ہے تو حکم یہی ہے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے لیکن اگر مثال کے طور پر سردی ہے یا کوئی بماری ہے یہ کوئی اور معاملات ہیں تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے جلدی سے اٹھ جائیں اور اٹھ کر جا کر اپنے یعنی استنجا کر لیا جائے عورت بھی اور مرد دونوں استنجا کر لیا جائے اور اس کے بعد اگر دوبارہ ملنے کا ارادہ ہو تو پھر فقہانی لکھا ہے کہ وضو کر لیا جائے غسل نہ کیا جائے پہلے وضو کر لیا جائے اور وضو کرنے کے بعد ایک دوبارہ سے مل لیا جائے اور بعد میں وہ غسل کر لیا جائے یعنی ایک وقت کے اندر دو دفعہ ملیں اور غسل بعد میں ایک دفعہ اکٹھائی کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے اگر اس طرح ہو کہ ایک دفعہ مل لیا جائے غسل کر لیا جائے غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے اگر حاجت ہو ضرورت پیش آئے تو دوبارہ سے جو ہے وہ مل لیا جائے پھر دوبارہ سے غسل کر لیا جائے لیکن اگر یہ مشقت لگتی ہے تو پھر یہی ہے کہ پہلے ایک مرتبہ مل لیا جائے